جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں طالب حسین اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل بٹن آن کر دیجئے تاکہ بروقت آپ تک پروگرام کے آنے رہنے کی اطلاع پہن جائے مزید رخص یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے پروگرام میں کوئی خامی کوتائی نوٹ فرمائیں پلیز کومنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ ہم اپنی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں ناظرین آرڈیو لیگز کی بھرمار ہے عمران خان صاحب کی اب تک سیفر کے حوالے سے تین آرڈیو لیگز آ چکی ہیں اور ایک آرڈیو لیگز ان کی ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں آئی ہے مبینہ ہارس ٹریڈنگ جس میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ پلان کر رہے ہیں کہ کس طرح پانچ ایم اینے خریدے جا سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ہارس ٹریڈنگ کو شرک سے تشبیح دی تھی اور عمران خان صاحب نے جو اپنا بیانیاں گھڑا تھا اس میں انہوں نے الالعلان کہا تھا کہ جو لوگ ہارس ٹریڈنگ میں انوالب ہیں لوگ ان کے بچوں سے رشتہ داری نہ کریں اور سکولوں میں ان کے بچوں سے کا بائی کارٹ کر دیا جائے مطلب اس نہیت پر وہ سوسیٹی کو لے کر کے گئے تھے کہ وہ ایم اینے وہ پارلیمنٹیلین جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کا ساتھ نہیں دیا تھا ان کے خلاف عوام کے اندر ایک نفرت اور غصہ انہیں پیدا کیا حالانکہ ہم بارہا یہ کہتے رہے تھے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہوئی ہے اور اس میں پارٹیاں اور لوگ ادھر ادھر ہوئے ہیں اس میں ہارس ٹریڈنگ کا شائعبہ بہت کم ہے کیونکہ یہ سارا معاملہ ملک کی معاشی صورتحال اور عمران خان کی سیاسی سمجھ بوجھ کے خلاف بنا تھا کیونکہ عمران خان سیاسی طور پر اتنے مہچور نہیں ثابت ہوئے تھے اور چار سال کے اندر وہ اپنی پالیسیوں کو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکے تھے خان صاحب اپنے تمام وعدے وعید نعرے سلوگن جن کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور اقتدار میں آئے تھے وہ بعد میں ایک ایک کر کے یوٹرن ثابت ہوئے خان صاحب کہتے ہیں کہ یوٹرن تو جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ جو ہے وہ یوٹرن لیتے ہیں ناظرین میں ارز کرتا چلوں جو پندہ جتنے زیادہ یوٹرن لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حالات کو پرکھنے اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کم ہے تو جو زیادہ یوٹرن لیتے ہیں وہ زیادہ نالائک ہوتے ہیں اور وہ حالات کو زیادہ نہیں سمجھ سکتے مطلب کہ آج سے مطلب سال بعد کے واقعات کو ایس ایس نہیں کر سکتے فور سی نہیں کر سکتے پروجیکشن نہیں کر سکتے تو یہ ایک نالائک آدمی کی نشانی ہوتی ہے حالیہ ہارس پیڈنگ کے حوالے سے امران خان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے ان سے ان کا جو کردار ہے ان کی شخصیت ہے وہ بری طرح ڈیمج ہوئی ہے خان صاحب کے نعرے کو جو تکویر پہلے مل رہی تھی اس میں خاص طرح کمی واقع ہوئی ہے وہ جو جھوٹ کا پلندہ انہوں نے گھڑا ہوا تھا اس میں شکاف پڑ گیا ہے وہ جھوٹ کا جو انہوں نے بنایا ہوتا سارا نیریٹیو وہ کمزور پڑ گیا ہے یقیناً ان کے ڈائی ہارٹ ورکر ابھی بھی ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان آڈیو کو فیک اور جالی قرار دیتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ ان آڈیو لیگز کے حوالے سے تو خود عمران خان سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں جو آڈیو لیگز ان کے مخالفین یعنی کہ مریم نواز اور شباز شریف صاحب کی لیگ ہوئی ہیں ان کے حوالے سے عمران خان کا مطالبہ ہے کہ ان کی تحقیقات کی جائیں اور عمران خان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ پرائم نسٹر ہاؤس جو کہ سب سے بڑا آفیس ہے اس کی آڈیو کیسے ریکارڈنگ کی گئی تو یہ ایک سوال یہ نشان ہے مطلب تحقیق انصاف ان آڈیو لیگز کو اتنی آسانی سے جھٹلا نہیں سکتی خاص طور پر ہاؤس پیڈنگ کے حوالے سے خان صاحب یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے ہر طریقہ استعمال کرنا ہے ہر حربہ استعمال کرنا ہے ہم نے اس حکومت کو بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا ہے ہمارے پاس اٹھاریس گھنٹے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو ون آور کر لیں گے خان صاحب جھوٹ کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اور اپنے اس بیانیے پر عوام کو قائل بھی کر لیتے ہیں ہماری ساتھالو عوام عمران خان کے سائفر کے چکر میں آئی ہاؤس ٹیڈنگ کے نعرے کے چکر میں آئی کرپشر کے نعروں کے چکر میں آئی مگر اس عوام کو اس معصوم کارکنوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا جو سمجھدار لوگ تھے وہ رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑ گئے ناظرین آڈیو لیگس کے حوالے سے کاروائی بھی شروع ہو گئی ہے اس وقت پفاکی کبینہ نے ایک منظوری دے دیئے ایک کمیٹی کی جس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور اپنے ٹی او آر بنا لیے ہیں اس کمیٹی کے اندر ایف آئی اے ایم آئی آئی بی آئی ایس آئی کے لوگ بھی شامل ہیں جو تحقیقات کریں گے اس آڈیو لیگس کی جنونیس کے حوالے سے اور پاکستان کو اس کا کیا نقصان پہنچا ہے عمران خان نے اپنے دور میں نہ صرف پاکستان کو معاشی لیہ سے نقصان پہنچایا بلکہ سفارتی محاذ پر بھی تنہا کھڑا کر دیا سعودی عرب کا معاملہ ہو ایران کا معاملہ ہو امریکہ کا معاملہ ہو جہاں بھی گئے عمران خان صاحب ایک داستان چھوڑ آئے محمد بن سلطان جنہوں نے گھڑی دی تھی وہ گھڑی جب بیچنے کے لیے دبائی رابطہ کیا گیا بلکہ بیچ دی گئی تو وہاں کے جو خریدار تھے یا دکاندار تھے انہوں نے محمد بن سلمان کو مطلع کر دیا اور بات رہی ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے جو ڈائلاغ یا مذاکرات کی بات اس پر عمران خان صاحب پر وہ بوئے حد برہم تھے اتنے برہم تھے کہ انہوں نے اپنا جہاز عمران خان سے واپس لے لیا جب وہ ایک بیرونی دورے پر تھے ناظرین یہ ایک سے ایسی خطرناک صورتحال ہے جو پاکستان کو مزید مشکل کی طرف لے کر جا رہی ہے خاص طور پر عمران خان کی وہ آڈیو لیگس جو ابھی نہیں آئیں جن میں وہ غیر ملکی سربراہان کے حوالے سے کسی کو شراب کی پیشکش کر رہے ہیں اور وہ جو گفتگو نہ پختہ گفتگو اگر منظر عام پر آ گئی تو ہماری بہت زیادہ جگھ ہسائی ہوگی اور کوئی بھی فارن ہیڈ آف سٹیٹ پاکستان میں آتے ہوئے کترائے گا خاص طور پر پرائم میسٹر ہاؤس میں وہ میٹنگ کرتے ہوئے کترائے گا یہ آڈیو لیگس کی ریکارڈنگ کا کام عمران خان صاحب نے شروع کیا انہی کے دور میں شروع ہوا بیسو تو یہ ایک بہت پرانی مطلب ہے چیزیں ہیں یہ جال جو ہے عمران خان نے اپنے مخالفین کے لیے بھونا تھا جس میں وہ خود ٹرپ ہو گئے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی کشمکش عروج پر ہے عمران خان صاحب لانگمارچ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں دوسری طرف حکومت کی تیاری بھی برپور نظر آ رہی ہے اور این 16 اکتوبر کو زمنی الیکشن بھی ہونا ہے جس میں طریقہ انصاف اور اس کے مخالفین کی مقبولیت کا ٹیسک ہونا ہے ناظرین اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بن گئی ہے اور آنے والے دن پندرہ بیس دن خان صاحب کے لیے زیادہ مشکل نظر آ رہی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے یہ نکتہ اروج ہے پاکستان کی سیاست کا اور یہ رفتہ رفتہ کلائمکس کی طرف گامزن ہے بہت شکریہ اللہ حافظ